پندرہ رمضان المبارک ولادت باسعادت حضرت امام حسن علیہ السلام سبت رسول شہزادہ بطول وارس مولا علی حضرت امام حسن علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے اور ان کے دہن مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی سبحان اللہ یہ کیا منظر ہوگا جب اللہ کے رسول خود حضرت امام حسن کے کان میں آزان فرما رہے تھے آپ کی کنیت ابو محمد تھی جبکہ آپ کے القابات بہت کثیر ہیں جن میں طیب تک کی صیبت اور سید زیادہ مشہور ہیں ایک روایت کے مطابق سید کا لقب خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ہے مولا امام حسن علیہ السلام کی مشابعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی تھی آپ کی اتنی شان ہے جو کس مختصر وقت کی ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے آپ علیہ السلام سے متعلق کئی احادیث بھی موجود ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ایک دن امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کی پشت مبارک پر سوار تھے کہ ایک صحابی نے کہا واہ کیا خوب سواری ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ کیا خوب سوار ہیں ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں جو انہیں دوست رکھے اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ وہ ایک کندے پر امام حسن کو اور ایک کندے پر امام حسین کو بٹھائے ہوئے جا رہے ہیں اور باری باری دونوں کا مو چومتے جاتے ہیں اسی طرح ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حسنین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے کسی نے روکنا چاہا تو حضور نے اشارہ سے منح کر دیا ایک صحابی نے کیا خوبصورت اشارہ فرمایا فرماتے ہیں میں اس دن سے امام حسن کو بہت زیادہ دوست رکھنے لگا ہوں جس دن میں نے رسول خدا کی آغوش میں بیٹھ کر انہیں داری مبارک سے کھیلتے دیکھا ایک روایت کے مطابق ایک دن نماز اشارہ پڑھانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ کی آغوش میں امام حسن تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشہول ہو گئے جب سجدہ میں گئے تو اتنا طول دیا کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید آپ پر وہی نازل ہونے لگی ہے اختتام نماز پر آپ سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا کہ میرا فرزند میری پشت پر آ گیا تھا میں نے یہ نہ چاہا کہ اسے اس وقت پشت سے اتاروں جب تک کہ وہ خود نہ اتر جائے اس لیے سجدہ کو طول دینا پڑا سبحان اللہ کی آشان پاک ہوگی اللہ کی اس پاک ہستی کی جس کے لیے رسول خدا نے اپنے سجدے کو بھی طول دے دیا سخاوت بھی بہت مشہور تھی اسی طرح امام شافی لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم فرمایا ہے وہ عظیم و پرہزگار تھے ایک مرتبہ آپ نے ایک سائل کو خدا سے دعا کرتے دیکھا خدایا مجھے دس ہزار درہم اتا فرما آپ نے گھر پہنچ کر مطلوبہ رقم بھیجوا دی آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو فاقہ کرتے ہیں لیکن سائل کو محروم واپس نہیں فرماتے ارشاد فرمایا کہ میں خدا سے مانگنے والا ہوں اس نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے اور میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈال رکھی ہے میں ڈرتا ہوں کہ اگر اپنی عادت بدل دوں تو کہیں خدا بھی اپنی عادت نہ بدل دے اور مجھے محروم کر دے ناظرین اس شہزادے کی کیا شان ہوگی جنہیں رسول خدا نے اپنے کندھوں پر سواری کرائی جنہیں شہزادہ بطول ہونے کا عزاز حاصل ہے جنہیں مولا علی کا وارث ہونے کا عزاز حاصل ہے جنہیں مولا امام حسین بھی اپنا امام مانتے تھے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولا امام حسین کے صدقے ہم سب پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے